بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین تو چکن منچورین بنانے کے لیے ہم نے حاف کیجی لے لیا ہے چکن بونلس اور اس کا ایک ایک انچ کا پیس کٹ لیا ہے اس طرح تو سب سے پہلے ہم چکن کی میرینیشن کریں گے تو میرینیشن کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس کون فلور ہے چار ٹیبل سپون میدہ ایک ٹیبل سپون ساتھی چلی سوس ایک ٹی سپون سویا سوس ڈیڑھ ٹی سپون اور ویسٹر سوس یہ اپشنل ہے اگر ہو تو آپ ڈال لی جگہ اگر نہ ہو تو سکپ کر دیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور ایک ٹی سپون کالی مرچ کٹی ایک ٹی سپون ہی یہ ہے سفید مرچ کٹی اور نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون نمک چونکہ یہ سوسز میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لئے نمک ہم کم ڈالیں گے اور لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون ایک انڈائس میں جائے گا اور ہم اس کی اب میرینیشن کریں گے تو اب ہم ڈال دیں گے مسالیں سب سے پہلے تو ڈالیں گے چلی سوس کالی مرچ اور سفید مرچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں لیسن ادرک تو یہ ساری چیزیں ڈال لینے کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کر لیں پورے مسالیں لگا کے تو اس کو ہم کم از کم دس منٹ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ دے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالیں اس میں اچھی طرح ابزورب ہو جائیں اور مکس بھی آپ کرتے ہوئے دھیان رکھیں کہ اچھی طرح مسالہ پوری بھوٹنے کے اوپر کوٹ ہو جانا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے پھر تو آپ زیادہ ٹائم دیں نہیں تو پھر دس منٹ کے لیے تو ضرور رکھیں یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے تو یہ ہم نے دس منٹ کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے انڈا میدہ کارن فلور تو اب اس کو ساری چیزوں کو ڈال کے دوبارہ سے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے پوری طرح اس کو مکس کر لینے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ بیٹر آپ کا زیادہ سکت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ اس کی بلکل صحیح کنسسٹنسی ہے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں بہت اچھی طرح پورا چکن اس میں کوٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ تھک نہیں لگ رہا تو اب یہ ڈالنے کے بعد ہم صرف ایک سے دو منٹ ویٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ تیل ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں فرائے کریں گے چکن آپ نے پورا اس کو مسالے میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح اور ایک ایک کر کے ڈالتے جانا ہے آپ نے زیادہ ایک دم سے ساری نہیں ڈالنی نہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر چپک جائیں گی تو اس لئے کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک ہی آپ فرائے کریں بسم اللہ تیل کو آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نہیں تو چکن اوپر سے پک جائے گا اور اندر سے ابھی تک کچھا ہی رہے گا تو یہ اسی طرح مسالے میں کوٹ کر کر کے تو میں ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ڈالتے ساری اس کو فوری نہیں چھےڑنا چمچ نہیں چلانا نہیں تو اس کی کوٹنگ اتر سکتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی چکن تھوڑا سا سیٹ ہو رہا ہے کوٹنگ اس کی اوپر سیٹ ہو رہی ہے تو یہ خود بخود ہی اوپر اٹھنا شروع ہو گیا ہے تو آپ بھی ایسے ہی کریں فوری اس کو چمچ سے مت ادھر ادھر ہلائیں جلائیں جیسے جیسے پہلے والا چکن سیٹ ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سا سکڑ بھی جاتا ہے سائز میں تھوڑا چھوٹا ہو رہا ہے اور تھوڑا سا اپنی جگہ سے مغوب ہو رہا ہے تو اس لئے میں ساتھ دوسرا بھی ایڈ کر رہیں گے پہلے سے آپ نے ایک دم سے نہیں بھل دینا نہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گی بھوٹیاں درمیانی آگ پہ ہم اس کو فرائی کر لیں گے گولڈن اچھا کلر آنے تک دونوں سائدوں سے جب تک گولڈن کلر آجے تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ آپ دیکھیں جیسے ہی نیچے سے سیٹ ہوا ہے تو یہ خود ہی اوپر اٹھایا ہے اور سارے پیس آلا گا لگیں بنانا بہت ہی آسان ہے بس اس کو تھوڑی سی احتیاط ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے چکن فرائی کے لیے ایک تو چکن کو کچھا نہیں ہونا چاہیے اندر سے اچھا فرائی ہونا چاہیے اندر تک اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے اس کا مسالہ نہیں اترنا چاہیے کوٹنگ اس کی بس یہ دو چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ اس کو چاہیں تو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو ڈیپ فرائی کر رہی ہوں اب ہمارا چکن ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو سارے کو تھوڑا ہلائیں گے تاکہ ان پہ برابر کا کلر آ جائے ساری سائیڈوں پہ تو یہ ہمارا چکن ہو چکا ہے فرائی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ دار کلر نہیں لے آنا تو اس کا بہت اچھا سا گولڈن کلر ہونا چاہیے تو یہ ساری سائیڈوں پہ اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور نکال کے پہلے تو اس کو تھوڑی دیر رکھیں اوپر تاکہ اس کا ایکسٹر آئیل جتنا بھی ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اس کو ہم تیشو پیپر کے اوپر نکال لیں گے تاکہ باقی جتنا بھی آئیل اس میں ہے وہ سارا تیشو پیپر کے اوپر ابزورب ہو جائے اب میں باقی کا بھی اسی طرح فرائے کر لوں گے تو یہ ہم نے چکن بوائل ساری فرائے کر لیا ہے چکن کا اسی طرح کا اچھا کلر آنا چاہیے بہت داک نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اب ہم اس کی کریں گے سوس تیار تو سوس تیار کرنے کے لیے ہم نے لے لیا ہے شمرا ملچ ایک شمرا ملچ لی ہے بڑے سائز کی اس کے یہ کیوپ کاٹ لیے ہیں ایک ہی پیاز لیا ہے میڈیم سائز کا اس کے بھی کیوپ کاٹ لیے ہیں اس کے چھلکے آپ ایک ایک چھلکہ کر لیں اور اس کے بعد اس کی کیوپ کاٹ لیں تو ساتھ ہی لسن کے تین جوے اس کو چاپ کر لیا ہے بھائی اور یہ میں پاس ایک چکن کیوپ ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں اپشنل ہے لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اللہ آجاتا ہے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون لیا ہے نمک اور تین ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے کورن فلو اور ساتھ ہی چلی سوس ہے ہمارے پاس چلی سوس میں نے لیا ہے چینی چینی ایک ٹی سپون ہے ساتھ ہی میرے پاس ہے ٹومیٹو کےچپ ایک کپ میں نے مجیری کپ کے ساپ سے لیا ہے ٹومیٹو کےچپ اور یہ چلی گارلک سوس اس کے میرے چار ٹی سپون لیے ہیں تو یہ دونوں ہی چلی گارلک سوس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سادہ کےچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور کےچپ کو آپ اپنی ضرورت کے ساپ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ کم پسند ہے تو آپ کا ہم ڈال لیں تو یہ میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر تھوڑی سی دردری سی ہے اور سفید مرچ کا پاوڈر بھی ہے ہاف ٹی سپون تو یہ چیزیں ہمارے ساس میں جائیں گی اب ہم ساس بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ سوری سرکا بھی ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون یہ الارگی بڑا رہ گیا تھا تو مجھے یاد نہیں آیا پہلے اب ہم اس میں ساس نسرکا بھی انشاءاللہ یوز کریں گے تو یہ ہم نے لے لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون کے جتنا آئل لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے لیسن ہلکا سا بس سوٹے کریں گے ہم اس کو ڈاک کلر نہیں اس کا لے کے آنا بس جیسے ہی سوٹے ہو جائے تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے شملا برچ پیاز بہت ہی آسان بن جانے والی بیش ہے لیکن بہت ہی مزیدار بنتی ہے تھوڑا سا ان کو بھی سوٹے کر لیں گے آگ ہم نے میڈیم ٹو ہائی رکھی ہوئی ہے سلو آگ نہیں رکھنی اگر ہم ہلکی آنچ پہ کریں گے تو پھر یہ جو ہمارا سبزی کا کلر ہے وہ بہت ڈاک ہو جائے گا تو بس ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ ہلکا سا اس کا کلر لائٹ ہو جائے اب ہم نے ڈال دینا ہے مسالے چلی سوٹ کویا سوٹ تو اب ہم نے ڈال دینا ہے ساتھ ہی یہ نمک اور اس کی ٹکن کی ہو ڈالتے لئے تو تھوڑا سا ہم کر دیں گے اس میں حل کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑ سی سوٹ جائے ایسا نہ ہو کے یہ ایسے ہی پڑی رہ جائے اتنا کریں گے کہ یہ سوٹے ہو جائیں دونوں چیزیں اور اب ہم ڈال دینا ہے اس میں کیچپ تو اس میں میں نے ہری پیاز نہیں دکھائی ہے سپریگ گانین اس کا بھی یوز ہے وہ بھی ہم ڈالیں گے لیکن سپریگ گانین ہم تھوڑا سا اینڈ میں ڈالیں گے ایک سپریگ گانین لے کے تو اس کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ ہم نے صرف لے لینا ہے اور ساتھ ہی یہ ڈال دیں گے ہم اپنی چلی گارلک سوس فلیم ابھی تک بھی میڈیم ہائی ہے اور اب ہم ڈال دیں گے چینی چینی ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں سپریگ گانین مکس کر دیں گے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اچھی طرح اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں پانی دو کپ پانی ڈالیں گے وہی کیچپ والا کپ ہے آپ گریوی اپنی ذائقی کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور سپائسز بھی آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے تو چائنیز جتنی بھی ڈشز ہیں ان میں سپائسز کم ہوتے ہیں نہ انہیں کے برابر ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی پسند ہے کہ اگر آپ کو چائنیز چیزوں میں بھی تھوڑا سا ترچ دینا ہو سپائس کا تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں سپائسز آپ خوٹی ہوئی لال مرچ ڈال سکتے ہیں یا تو آپ سپائسز مرچ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے دو کپ ڈال دیا ہے پانی اور اس کو بوائل آنے دیں گے تو یہ ہمارا سوس میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اس ٹیج پہ آپ اس میں نمک اور ساری چیزیں چیک کر لیں اس ٹیج پہ چکن میں بھی آپ نمک چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگے کم یا زیادہ تو آپ اس ٹائم پہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے چیک کیا ہے کجھے نمک ہلکا سا کم لگ رہا ہے تو میں اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا وان فورت ٹی سپون کے جتنا نمک میں نے اور ایڈ کر دیا ہے بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کارن فلور تو یہ کارن فلور بھی میں نے اسی کپ میں ہی ڈال لیا جس میں کچپ تھی اب کارن فلور کو ہم آرام آرام سے ڈالیں گے اپنی ضرورت کے حساب سے ہم تھکنس جتنی چاہتے ہیں اتنا ہی ہم اس کو تھک کریں گے مسلسل چمل چلاتے جائیں گے بس اب ہم ڈال دیں گے اس میں چکن چکن آپ نے اسی سٹیج پر ڈالنا ہے اس سے پہلے نہیں ڈالنا نہیں تو اس کی کوٹنگ اتر سکتی ہے اگر آپ نے بہت پہلے اس کو ڈالا تو اب ہم اس میں ڈال کے تو اس کو کر لیں گے اچھی طرح mix اگر آپ اس سے زیادہ تھک رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا بچ گیا ہے کارن فلور آپ وہ بھی ایڈ کر دیں بس یہ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم سلو آنچ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے بس تقریباً تین سے چار منٹ میڈیم ٹو لو آگ ہم نے کر دی ہے پہلے میڈیم ٹو ہائی تھی تو تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسی میں رکھیں گے تاکہ چکن میں اچھا سا اس کا سوچ کا فلیور آ جائے بس یہ ہم نے دو منٹ صرف رکھا ہے تو یہ ہمارا مزے دار چکن منچورین تیار ہے آپ اگر اس سے کم رکھنا چاہیں گریوی تو آپ اس سے کم رکھیں لیکن یہ پرفیکٹ ریشو ہے اس کا تو پرفیکٹ اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں اس میں چکن بھی نظر آنا چاہیے پورا اور گریوی بھی ہونی چاہیے تھوڑی بہت تو اب ہم اینڈ میں اس پہ ڈال دیں گے صرف گارنش کے لیے یہ شملا مرچ تھوڑی سی ڈال دیں گے سفید تل یہ میں پاس سفید تل ہے تھوڑا سا بس ڈال دیں گے زیادہ نہیں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے سپرینگ انین تھوڑا سا یہ بھی صرف گارنش کے لیے یہ تو فلیم میں نے آف کر دیا تو یہ مزے دار ہمارا چکن بنچورین تیار ہے اس کو ہم سرف کریں گے اینڈ ٹائم پہ جب آپ ٹیبل پہ کھانا باقی لگا دیں یہ بیسٹ رہتا ہے اگ فرائیڈ رائیس یا چکن ویجیٹیبل فرائیڈ رائیس یا پھر سمپل چائنیز رائیس کے ساتھ تو اینڈ ٹائم پہ جیسے ہی آپ نے کھانا سٹارٹ کرنا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو سرو کرنا ہے اور اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے اگر آپ نے یہ жلدی بن گیا ہے اور رائیس میں ابھی تک دے رہا ہے یا کھانا لگنے میں دے رہا ہے تو آپ کارن فلور ابھی روک دیں کان اور فلور اسی ٹائم پے ڈالیں جب آپ نے کھانا سرو کرنا ہے اس سے 5 مینٹ پہلے آپ کارن فلور ڈالیں اس میں چکن ڈالیں اور باقی پروسیجر صرف پانچ منٹ کا ہے تو گرما گرما آپ اس کو سرو کریں تو اس کو آپ ضرور بنائیے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ بالکل مایوس نہیں ہوں گے اور اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی بیل کا آئیکن دبا دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کے ساتھ ہی تین آپشن آتے ہیں اس میں آل کا آپشن سلیکٹ کر دیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی ملے گا اور پلیز ویورز کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں وہ لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے لک ہیلڈی اینڈ بیوٹیفل کے نام سے تو اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا پلیز اور وہ بھی اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ سے کیسی بنی یہ ڈش کیونکہ کومنٹ کے ساتھ میرا حوصلہ افضائی میری ہو جاتی ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کو ڈش میری پسند آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ